بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ٹھیک تھاک ہوں گے ویواز ہماری آج کی ویڈیو نل اور نسل کی گائے بیلوں کے بارے میں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس نسل کی ہسٹری اور ہم بات کریں گے اس نسل کی خوبیوں پہچان اور اس کے دھوٹ کی پیداوار کے بارے میں معلومات شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے شوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھے سے سمجھ میں آسکے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی دلچسپ معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نلور نلور مویشی انگول مویشیوں سے نکلی ہوئی نسل ہے جسے اصل میں ہندوستان سے برازیل لائے گیا تھا نلور کا نام ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش کے زلہ نلور کے نام پر رکھا گیا ہے نلور کی ابتداء دو ہزار سال پرانی ہے جب آریائی لوگ اس نسل کے آباؤ اجداد کو ہندوستان لائے تھے جنہیں انگول کہا جاتا تھا نلور کو پہلی بار برازیل میں سن اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں تسلیم کیا گیا تھا جب دو انگولوں کو لے کر انگلینڈ جاتے ہوئے ایک بحری جہاز سلوارڈور باہیہ میں رکا ہوا تھا اور جانور فروخت کیے گئے تھے اس کے دس سال بعد مانویل اولب ہارٹ لیم گروبر نامی بریڈر نے جرمنی کے ہمبرگ جڑیا گھر سے ایک اور جوڑا خریدا پھر نلور کی نسل آہستہ آہستہ دنیا بھر میں فیلتی گئی آج خالص نسل کے تسلیم چھوڑا نلور کی تعداد پانچ ملین سے زیادہ ہے برازیل نلور کی سب سے بڑی افضائش کرنے والا ملک بن گیا ہے اور وہاں اس نسل کو ارجنٹینا پیرا گوئے وینزویلا میکسکو امریکہ اور دیگر کئی ممالک کو برامت کیا جا چکا ہے نلور بنیادی طور پر برازیل میں گوشت کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ کھیتی باڑی اور عام دورفت کے مقاصد کے لیے بھی اچھے مانے جاتے ہیں یہ نسل سرد اور گرم درجہ حرارت کو اچھی طرح برداشت کرتی ہے ان کی ماں کی طرف سے ان کی بہت زیادہ دیکھوال کی جاتی ہے نلور نسل کے جانور پندرہ سے بیس سال تک زندہ رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی پہچان کے بارے میں ویورز نلور مویشی درمیانی سائز کے جانور ہوتے ہیں ان کی سب سے نمائی خصوصیت ان کی گردن کے پیشے ایک نمائی بڑا کو بڑ کی موجودگی ہے رنگت کی بات کریں تو نلور مویشی عام طور پر سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ان میں دوسرے رنگ بھی پائے جاتے ہیں ان کی جلد دم اور موں کا رنگ کالا ہوتا ہے ویورز دوسری نسلوں کے مقابلے ان کی ٹانگیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں جو انہیں چرنے کے دوران پانی میں چلنے میں مدد کرتی ہیں نلور عام طور پر سنگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر ان میں پولڈ تناؤ یعنی بنا سنگ کے جانور بھی دستیاب ہوتے ہیں ان کے کان شوٹے ہوتے ہیں اور ان کے کان غالباً باس انڈیکس اقسام میں سب سے زیادہ شوٹے ہوتے ہیں ویورز نلور بیلوں کی شوٹی شوٹی میانے ہوتی ہیں اور گائے کے تھن بھی شوٹے ہوتے ہیں وزن کی بات کریں تو نلور گائے کا اوسط جسمانی وزن تقریباً 600 کلو گرام اور بھیلوں کا اوسط وزن 1000 کلو گرام تک کا ہوتا ہے دودھ کی پیداوار کی بات کریں تو یہ نسل صرف اتنا دودھ دیتی ہے جس سے کہ اس کا بچہ پل سکے ویورز تو یہ تھی نلور نسل کے بھارے میں دلچسپ معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل ایجے کیٹل انفو کو ضرور سبسکرائب کر دیں آپ کا ساتھ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے اس لیے ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ہم آپ کو نئی نئی دلچسپ نسلوں کی معلومات فراہم کرتے رہیں گے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ